ایمان مزاری اسلام آباد سے گرفتار سابق وفاقی وزیر شہری مزاری کی صاحبزادی نے جمعہ کی روز ایک تنظیم کے جلسے میں ملکی اداروں کے خلاف تقریر کی تھی وائس شیئرمنٹ پی ٹی آئی شاہ محمد قریشی کو اسلام آباد میں ان کی رہائشکہ سے گرفتار کر لیا گیا سائفر کیس میں ایف آئی اے نے گرفتار کیا ہیڈ کوارٹر منتقل گرفتاری سے پہلے شاہ محمد قریشی نے الیکشن میں تاخیر پر سپریم کورٹ جانے کا اعلان کیا نیوز کانفرنس میں نگران وزیر آزم سے انتقامی کاروائیوں پر نوٹس لینے کی اپیل کی سائفر معاملے پر ایف آئی اے نے مقدمہ پندرہ اگست کو درج کیا شاہ محمد قریشی کے ساتھ چیئرمنٹ پی ٹی آئی بھی ملزم نامزد سائفر کے مندرجات کو غلط رنگ دیا گیا بطور وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی کی ذمہ داری تھی وہ سائفر اور اس کے مندرجات کو سیکرٹ رکھیں اپنے منصب کے منافع حرکت سے ملک میں انتشار پیدا ہوا پاکستانی سفارتکاروں پر دوسرے ممالک کے اعتماد کو بھی ناقابل تلافی نقصان پہنچا شاہ محمد قریشی نے اپنے حلف کی برخ علاوہ چیئرمنٹ پی ٹی آئی کے بیانے کو مقدم جانا ایف آئی آر کا مطلب شاہ محمد قریشی کی گرفتاری سیاسی نہیں بہت حساس معاملہ ہے ذرائع کا دعویٰ سپریم کورٹ کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جنابالہ کا دورہ اہلیہ بھی ہمراہ تھی پریشن کالونی میں متاثرہ گرجہ گھروں کی صورتحال کا جائزہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے دانش اسکول میں قائم کیمپ میں متاثرہ مسیحی خاندانوں سے ملاقات کی نقصانات دیکھ کر بہت دکھ ہوا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہر صورت تحفظ فراہم کریں گے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی گفتگو متاثرہ علاقوں سے ملبا نہ ہٹانے پر زلعی انتظامے کی سرزنش پوری طور پر صفائی کرانے کی ہدایت آئین پاکستان میں اقلیتوں کو مکمل مذہبی آزادی حاصل گمراہوں کے بے ہنگم حجوم نے متاثرہ گرجہ گھروں مسیحی آبادی کے مکانات کو جلایا خود کو مسلمان کہنے والوں نے اپنے مذہب کی تعلیمات پر عمال کرتے ہوئے ظلم کا مظاہرہ کیا امنا کرنے والوں نے قرآن پاک کے احکامات کی خلاف ورزی کی اسلامی شریعت کی اس خلاف ورزی کو کسی بدلے یا انتقام سے جباز نہیں دیا جا سکتا دوسرے وظاہب کے لوگوں کی جان و مال اور عبادت گاہوں کی حفاظت ہر مسلمان کا فرض ہے عمل کر کے ملکے آئین کو پامال کیا گیا ایسا کرنا سنگین غداری ہے کسی کے مذہبی جذبات کو مجروح کرنے کی سزا دس سال قید اور جرمانہ ہے نامزہ چیف جسچس قاضی فائز عیسیٰ کا بیان قرآنی آیات، احدیث، فرمودات، آئین اور قوانین کے حوالے بھی دیئے جسچس قاضی فائز عیسیٰ نے اسلامی ریاست میں خیر مسلموں کو حاصل تحفظ کو اجاگر کیا جڑا والا میں متاثرہ مسیحی خاندانوں کی گھروں کو واپسی، بجلی اور گیس بحال بے گرف رات کا دانش اسکول میں بنائے گئے ریلیف کیمپ میں قیام، رہائش کے ساتھ کھانے کی فراہمی جاری شہر میں رینجرز کی دو کمپنیاں اسٹینڈ وائیں، ملزموں کی گرفتاری کے لیے پولیس کی کاروائیاں جاری واقعے میں ہونے والے مالی نقصان کے تخمینہ لگانے کے لیے کمیٹی تشکیل جڑا والا کا واقعہ باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ ہوا شہر پسند اناثر نے ایک دفعہ پھر ملک کا امن خراب کرنے کی کوشش کی حالات پر قابو پانے کے لیے علماء کرام نے ساتھ دیا پولیس میرٹ پر تفتیش کر رہی ہے مرکزی ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی دنیا نیوز سے گفتگو پاکستان میں اقلیتوں کو برابری کے حقوق حاصل ہیں اسلام کسی مذہب کی توہین کی اجازت نہیں دیتا جرہ والا میں ہونے والے نقصانات کا تدارک ہوگا اب ملک میں دہشت اور وحشت نہیں چلے گی چیرمن پاکستان علماء کاؤنسل حافظ طاہر اشرفی سابق وزیراعظم شہباز شریف کی آج لندن روانگی کا امکان نواز شریف کی وطن واپسی اور مختلف پارٹی امور پر مشاورت کریں گے ملکی سیاسی صورتحال بھی زیر بحث آئے گی مریہ مورنگ زیب ساتھ جائیں گی ملاقاتوں میں نون لیگ کی لیگل ٹیم کی شرکت بھی متوقع نواز شریف کی ممکنہ واپسی سے مطالع قانونی پہلوں پر بات کی جائے گی نیب درامیم کیس جرشت منصور علی شاہ نے بینچ پر اعتراض کا تحریری نوٹ جاری کر دیا درخواست ہے نیب درامیم کیس میں فل کورٹ بینچ بنایا جائے یا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پر پہلے فیصلہ کیا جائے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت آرٹیکل ایک سو چوراسی بٹا تین کے مقدمات کے لیے ججز کمیٹی بینچ تشکیل دے گی جو چیف جرشتز اور دو سینئر ججز صاحبان پر مشتمل ہوگی نئے قانون کے تحت آئین کی تشریح سے مطالع مقدمات کم از کم پانچ میمبرز بینچ سنے گا یہ ایک درست قرار پایا تو نیب درامیم کیس سننے والا بینچ غیر آئینی ہو جائے گا سولہ مہی کی سماعت سے قبل بھی چیف جرشتز کو بینچ پر تحفظات سے آگاہ کیا تھا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کی آئندہ تاریخ مقرر نہیں جبکہ نیب درامیمی کیس مقرر ہو گیا فریقین کو موقع دینا چاہتا ہوں کہ بینچ کی قانونی حیثیت پر معاونت کریں جرشتز منصور علی شاہ کا تحریری نوٹ جاری سندھ کی نگران کابینہ نے حلف اٹھا لیا گورنر نے صوبائی وزراء سے حلف لیا صوبائی کابینہ تعلیم، معیشت اور سیکیورٹی معاملات کے ماہر افراد پر مشتمل برگیڈیر ریٹائر ہاریس نواز، یونس راگا، ڈاکٹر ساد نیاز شامل، مبین جمانی، رانہ، حسین ڈاکٹر جنید شاہ اور خدا بک شمری کو بھی کابینہ کا حصہ بنایا گیا عمر سمرو، اشورلال اور ڈاکٹر ارشد ولی محمد بھی کابینہ میں شامل سندھ میں بڑی انتظامی تبدیلی راجہ رفت مختار کو آئی جی سندھ تیونات کر دیا گیا وہ ایڈیشنل آئی جی پنجاب تیونات تھے راجہ رفت، آر پیو ملتان، آر پیو فیصل آباد اور آر پیو بہاولپور بھی تیونات رہ چکے ہیں خیبر پختون خواہ کی نگران کابینہ نے حلف اٹھا لیا گورنر حاجی غلام علی نے حلف لیا نئی نگران کابینہ نو آرکان پر مشتمل سید محسود، بیریسٹر فیروز جمال کاک کاخیل جسٹس ریٹائر ارشاد کیسر کابینہ میں شامل احمد رسول بنگش، آصف رفیق، ڈاکٹر نجیب اللہ، محمد قاسم جان جسٹس ریٹائر ارشاد حسین شاہ اور سید آمیر عبداللہ بھی حصہ ڈاکٹر ریاض انور اور ڈاکٹر سرفراد شاہ، وزیرعالہ کے مشہیر اور زفراللہ خان موابن خصوصی مقرر نگران وزیرعالہ بلوچستان کی زیر صدارت اجلاس شفاف انتخابات کا انعقاد نگران حکومت کی اولین ذمہ داری ہے اور امن انتخابات کے انعقاد کے لیے سازگار ماحول کو یقینی بنائیں گے علی مردان ڈومکی کا خطاب سیکیٹریٹ آمد پر پولیس کے چاکو چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا نگران وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کا دنیا نیوز اسلام آباد کا دورہ انتخابات کب ہوں گے اس کا جواب الیکشن کمیشن دے سکتا ہے کمیشن اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرے گا ہم بھرپور مدد کریں گے ملک میں سیاسی مخالفت دشمنی میں تبدیل ہو گئی ہے تقسیم کے اس ماحول کو ختم کر کے لوگوں کو قومی اتفاق کی طرف لے کر جانا ہوگا ایک دوسرے سے اختلاف ضرور کریں لیکن دشمنی نہ کریں وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کی گفتدور میری جو ملاقات ہوئی چیف الیکشن کمیشنر صاحب سے اور جو میں نے الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ دیکھی ہے اس میں پورا نظام الاوقات دیا ہوا ہے پورا شیڈیول ہے کس تاریخ سے کس تاریخ تک ہم نے کیا کرنا ہے تو جو ان کی آئینی ذمہ داری ہے وہ پوری کریں گے ہمارا کام مدد کرنا ہے اور وہ ہم بھرپور کریں گے پیپلز پارٹی کا الیکشن کمیشن سے مقررہ وقت پر انتخابات کرانے کا مطالبہ الیکشن کمیشن کے حالی اعلان سے ظاہر ہوتا ہے نئی مردم شماری کے مطابق ہلکہ بندیوں میں چار ماہ لگیں گے پیپلز پارٹی عام انتخابات کی تاریخ کے منتظر تھی ہلکہ بندیوں کی نہیں آئین الیکشن کمیشن کو نوے روز میں انتخابات کرانے کا پابند کرتا ہے الیکشن میں تاخیر ملک میں سیاسی غیر یقینی کا باعث بنے گی شہری رحمان الیکشن کمیشن وقت پر انتخابات کرائے گا قوم مطمئن رہے اور الیکشن تیاری کرے بلوچستان کے مسائل ساٹھ یا نوے روز میں ختم نہیں ہو سکتے بلوچستان عوامی پارٹی ملکی ترقی میں اہم کردار ادا کرے گی چیئرمنٹ سینٹ کی میڈیا ٹاک صادق سنجرانی کی مزارے قائد پر حاضری مہمانوں کی کتاب میں تاثرات بھی کلم بند کیے دریائے سطلج میں 1988 کے بعد اونچے درجے کا سیلاب خصور میں ہیٹ گنڈا سنگھ کے مقام پر پانی کی سطح 23 فٹ سے بھی تجاوز بہاؤ 3 لاکھ کیوسک تک بڑھنے کا امکان پی ڈی ایم اے کا ایلٹ لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے حکامات سلاب نے منڈی اسمان والا کے سرحدی علاقوں میں تباہی مچا دی فصلوں کو شدید نقصان نکل مکانی میں مدد نہ ملنے پر متاثرین پریشان ایر سلمانکی کے مقام پر پانی کی آمد 80,000 کیوسک سے بڑھ گئی منچنہ بعد میں متعدد بستیاں زیر عاب لوگ نکل مکانی پر مجبور پانی کے بہاؤ میں مسلسل اضافے سے فصلوں کو بھی نقصان عارف والا میں ایک شخص سلابی ریلے میں ڈوب کر جا بھگ لاش نکال لی گئی چیئرمن پی ٹی آئی نے کارکنوں کو گمراہ کیا خیبر پختون خواہ سے پی ٹی آئی کا صفایہ کر دیں گے صوبے کے عوام پارٹی کو چھوڑ چکے خیبر پختون خواہ میں تحریک انصاف کو میں نے بنایا مجھے تحریک انصاف نے نہیں بنایا پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کے چیئرمن پرویز خٹک کا نو شہروں میں خطاب سابق وزیراعلا محمود خان کی بھی شرکت نگران وزیراعلا کا پی آئی سی کا دورہ وارڈز میں مریضوں کو ملنے والی طبی سہولیات کا جائزہ ایمرجنسی کی اپگریڈیشن پلان کی منظوری بائی پاس آپریشن کا بیک لاک ختم کرنے کے لیے مزید سرجنس کی خدمات لینے کا فیصلہ ایمرجنسی وارڈ کے انتظام اور سہولتوں میں بہتری رہنے کی ہدایت نگران وزیراعلا کا وارڈز میں پرانے بیٹز اور میٹرس تبدیل کرنے کا حکم مریضوں کی سہولت کے لیے پنجاب حکومت تمام ممکنہ اقدامات کرے گی موسی نقبی کی گفتگو یوڈیلٹی سٹورز پر دس کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت میں پینتالیس روپے اضافہ سبسٹی واپس لینے سے ریڈ چودہ سو بیس روپے ہو گیا سارفین کو یوڈیلٹی سٹورز پر بیس کلو آٹا اٹھائی سو چالیس روپے کا ملے گا بے نظر انکم سپورٹ پروگرام میں ریجسٹر شہریوں کے لیے دس کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت چھہ سو اور تالیس روپے ہے